ازرائیلی سینہ اسے اب یہ بات سمجھ میں آگئی ہے کہ گازہ سے حماس کا صفایہ کرنا ناممکن ہے لیکن جنگ کے نو مہینے پورے ہونے کے باوجود یہ یدھ کسی مقام پر نہیں پہنچا ہے بلکہ اب اسرائیلی سینکو کے اوپر مانسک روپ سے کافی تباہ اوپڑ رہا ہے کیونکہ فرنٹ لائن پر سینکو کی عطلہ بدلی نہیں ہو رہی ہے جس سے تھکے ہوئے سینکو کو مانسک اور شارد ایک آرام مل سکے اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے آئیڈی ایف کے پاس سینکو کی کمی اور اب اسی کو لے کر اسرائیلی نیو جیجنسی ہاریڈز نے ایک بڑا خلاصہ کیا ہے نیو جیجنسی کا کہنا ہے کہ اب اسرائیلی سینک مانسک سواستے کے لیے مدد کی گوہار لگا رہے ہیں اس کو لے کر اسرائیل ٹرومہ اینڈ ریزیلینسی سینٹر یعنی نیٹل کے آنکڑوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسے اسرائیلی سینکو کی طرف سے مانسک سہیتہ کے لیے آنے والے فونز میں چھے گناہ اضافہ ہوا ہے اور سمبھاویت روپ سے آتمہتیا کے ڈر کے ماملوں میں آنے والی کالز میں ایک سو پینتالیس فیز دی اضافہ ہوا ہے بڑی بات یہ ہے کہ نیٹیل اسرائیلی رکشہ منترالے دوارہ چلائی جانے والی مینٹل ہیلپ لائن کو سنبھالتی ہے اور اس کو لے کر سنستہ کے ڈائریکٹر گلی گامیش کا کہنا ہے کہ کالز اور باتچیت بے حد ہی گم بھیر سمسیا کا خلاصہ کرتی ہے وششکر یادگار دیواز اور ایرلین مرزاہی کی آتمہتیا کے بات سے پشلے مہینے ہم نے کالز اور ان کی گم بھیرتا کے ماملے میں بھاری اچھال دیکھا ہے یہ حالات آنے والے کچھ وقت تک جاری رہ سکتے ہیں آپ کو بتا دے کہ جون دوہزار چوبیس میں چالیس سال کے آئیڈی ایف کے سینک مزراہی نے آتمہتیا کر لی تھی اس نے ایسا گازہ میں لڑائی کو جاری رکھنے کو لے کر کیا تھا اور اس کو لے کر نیٹل کے ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ یہ ماملہ کئی سینکوں کے لیے اہم پڑاو تھا حالیہ گھٹنائیں وشیش کر مزراہی کی حیران کرنے والی اور دردناک آتمہتیا سے سینکوں میں گم بھیر منو ویگیاں ایک پر بھاو پڑے ہیں جوانوں کے بھیتر بیچینی نہ صرف کالز کی سنکھیا میں پتا چلتی ہے بلکہ ان کی تتکال مدد کو بھی درشاتی ہے پچھلے ہفتے کالز سینٹر کو چار فون آئے جس میں آتمہتیا کی پرورتی، نظر آئی اور پولیس دوارہ تورنت ہستک شیپ کرنا پڑا نیٹیل کے ڈیٹا کے مطابق اکٹوبر 2022 اور جون 2023 میں ہیلپ لائن نے 35 بار سنبھاوت آتمہتیا کے ماملوں میں پولیس سے سمپرک سادہ تھا اور اس کے بعد یہ آکڑے بڑھ کر 86 تک پہنچ گئے یعنی ان میں 145 فیز دی زافہ ہوا اور نیٹیل کا ڈاٹا یہ بھی بتاتا ہے کہ یودھ کے بعد ہیلپ لائن پر فون آنے کی در 6 گناہ زیادہ بڑھ گئی ہے جبکہ پچھلے کچھ ہفتوں میں رات میں آنے والی کالز دو گناہ ہو گئی ہیں اس کے علاوہ نیٹیل میں 1000 سے زیادہ ریزرویسٹ تھریپی لے رہے ہیں جو ابھی تک پچھلے کچھ ہفتوں میں 2000 سے زیادہ ریزرویسٹ کا علاج کر چکی ہے نیٹیل کا کہنا ہے کہ ڈیوٹی سے لوٹنے کے بعد ادھکتر ریزرویسٹ اپنی ساری طاقت اپنی زندگی کو ساماننے کرنے اور روزمرہ کے کاریوں کو پورا کرنے میں لگا دیتے ہیں لیکن کچھ مہینوں کے بعد ان کے بھیتر، بھاوناوں اور پچھلی یادوں کا گوبار فوٹ پڑتا ہے جو ان کے لیے بے حد ہی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی